مسلمان کی تعریف کرتا ہے مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے حمومی طور پر ہاتھ سے دست اندازی کر کے لوگ لوگوں کو ضرر پہنچاتے ہیں لیکن اس سے بعد دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا اور اسلام نے اس سے بھی آگے بات کی رویہ سے بھی تکلیف نہ پہنچے اللہ اکبر وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ فرمایا کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے رخصار پہ بل بھی نہیں ڈالنا یہ رویہ بھی لوگوں کے لئے تکلیف دے بلکہ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو لسن اور پیاز کھا کے نہیں آنا کیوں؟ اس لیے کہ لسن اور پیاز کی جو بدبو ہوتی ہے اس سے تمہارے پاس کھڑے ہوئے نمازی کو تکلیف ہوگی یعنی تمہارے رویہ سے تمہارے طرز زندگی سے تمہارے انداز معاشرت سے تمہارے کول سے تمہارے عمل سے تمہارے کردار سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو اگر یہ رویہ ہماری زندگی میں اتر گئے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم ایک اچھے اور صالح مسلمان بن کر معاشرے کا پاکیزہ فرد کی صورت کے اندر نور بانٹ رہے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لے کر کے اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں مخلوق خدا کے لیے ذرہ کا سبب ہیں یا مخلوق خدا کے لیے راحت اور رحمت ہیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے